دیکھتی آپ کو سنتے کانوں آپ کو تارک عزیز کا سلام ناظرین آج کے کارکرمز میں ہم آپ کو جو ہے تارک عزیز صاحب کی کچھ اشار سناتے ہیں جو انہوں نے کہیں ہیں ہم کی پوری انفرمیشنز بائیوگروفی پاکستانی گریٹس نیلام گھرس تارک عزیز اولز ایبورٹس پلیس سبسکرائبز اور سلائکز اور دیوٹو کومنٹس آپ لوگ میرے چینل پر ضرور آئیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو آج کی کاریکنس میں میں آج آپ کو جو ہے کچھ اشار بھی سناتا ہوں ان کا جو ایک شیر ہے کہ ہم وہ بدنصیب ہیں تارک ہم وہ بدنصیب ہیں تارک کہ شہر میں کفن کی دکان کھولیں اور لوگ مرنا چھوڑ دیں ان کے کئی اشار ہیں جو انہوں نے کہیں ہیں دل کی دھڑکنوں کو بغل میں لیے فرتا ہوں دل کی دھڑکنوں کو بغل میں لیے فرتا ہوں کچھ علاج اس کا بھی اے شیشہ گران ہے کہ نہیں دوسرا اشار ہے الگ تھے کے رنگ الگ پیار کا رنگ الگ کوئی آکے دیکھے تو صحیح میرے یار کا رنگ ان کی کئی اشار ہیں جو تارک عزیز نے کہیں ہیں ان کی لائف کے مطلع کے تارک عزیز نے جو ہے انیس سٹ چونسٹس میں جو ہے انہوں نے ریڈیو اور ٹیلیویجن پہ انہوں نے آغاز شروع کیا اور اس وقت اس کی پچاس ہزار روپے ایک سو پچاس روپے تنخواہ تھی اور تارک عزیز جو ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ انڈیا سے جو ہے ہندوستان سے پاکستان میں ان سنتالیس کے دوران آئے اور یہاں پہ انہوں نے حجرت کی اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا وہ لاہور میں کہتے ہیں کہ لاہور میں وہ رہے اور وہ اپنے دوست کے ساتھ وہاں پہ جو ہے گئے اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ بھی سو جاتا تھا اور سترہ روپے کرائے پر کھر لیا اور وہاں پہ ایک ہٹا کھٹا پہلوان جو ہے میرے پاس آیا اور اس کو اٹھانے کے لیے آہ بیگر احباب نے جو ہے اس کو آہ 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 تھکا دیا اور ہٹایا اور اس اس طرح میرے ہاسٹل اور یونیورسٹی کے دوست بھی میرے پاس آئے اور ایک دوست میرے ساتھ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں بھی رہے اور میں نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ گھر اور جہدادیں نہیں بنانی بلکہ سب کچھ ادھری لاہور میں کرنا ہے اور پھر اسی لاہور نے ان کو نوکری دی اور پارلیمنٹ تک لے گئے اور کہتے ہیں کہ انیس سو چونسٹس میں انہوں نے آہ آہ ریڈیو میں کام کیا اور اس کی آواز کے بعد پھر انیس سو انسٹس میں ٹی وی پہ آہ نظر آئے تارک عزیز جو ہے آہ انیس سو انسٹس میں کراچی گئے اور وہاں پہ آہ بھی جو سٹیج پہ کئی جو ہے انہوں نے کام کیا اور پھر جو انہوں نے فلم کہتے ہیں کہ ہم فلم کی طرف آگے اور لہور میں آہ ساڑھا یار تو لہور ہی ساڑھی بہار لہور ہی میرا سب کچھ لہور اور لہور جنہاں تکیہ ہی نہیں وہ جمعہ ہی نہیں تو آہ پھر فلموں میں انہوں نے کام کیا اور تارک عزیز نے جو ہے آہ نیلاں گھرس آہ سٹارٹ کیا اور اس میں آہ عدب کے بارے میں لٹریچرز انگلیش اردو لٹریچرز کو جو انہوں نے بڑا آہ اچھا پیش کیا اور شادی شدہ جوڑوں کے لیے اور پیار محبت کو اور لٹریچرز کو انہوں نے بہت پھگو کے پیش کیا جس میں آشارس اور آہ لڑکوں کو جو ہے ٹینیجرز کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا شاعری جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں اور ان کا مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ آہ آہ کہ آہ ہم وہ بدنصیب ہیں تارک ہم وہ بدنصیب ہیں تارک کہ شہر میں کفن کی دکانیں کھولیں اور لوک مرنا چھوڑ دیں ان کا یہ شیر ہیں اور آہ پنجابی اور اردو میں انہوں نے کئی اشار کہے اور اس کا علاوہ ان کی جو آہ شادی تھی کیونکہ اس کو پسند کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا پیچا جو ہے پشاور لڑا اور ہمارا بھی وہی حال ہے کہ اب تک شادی نہیں کی لیکن چلیں آہ اللہ میرمان ہے کہیں بھی ہو جائے گا آہ تو آہ ان کی اشار مجھے بہت یاد آتے ہیں اور ان کی جو شائری ہے مجھے بہت آہ 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 بھا گئی آہ آہ اور ان کی جو شائری ہے وہ آپ کو سناتے ہیں جو میرے پاس ہیں اور غلطی کی کنجائش ہو گی سکتی ہے تو چلیں آج آپ کو سناتے ہیں آہ کہ حشر میں کون گوائی دے گا ساغر میری ہشر میں کون گوائی دے گا ساغر میری سب ہمارے طرف دار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانیں تمہیں دو چار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانیں تمہیں دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ ہمارے بھی خریدار نظر آتے ہیں تیری محفل میں بھی برم رکھتے تھے سو جاتے تھے ورنہ یہاں تو ہر کوئی بیدار نظر آتے ہیں ان کا ایک اور شیر کے ایک ہی سوال پہ ٹیلیویزن شیر مکمل کریں پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے کوئی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باخت سارا جانے ہیں یہ توفہ فولوں کا توفہ اور یہ لڑو مار کا سابن کی طرف سے آپ کو پرائیویٹ لیمیٹڈز کی طرف سے آپ کو یہ فول اور یہ پریزنٹ توفہ آپ کو مبارک اور شاد رہیں خوش رہیں اور ان کے جو اور اشار ہیں وہ اس طرح کائنڈ آف ایکٹنگز تارک عزیز ٹیلیویزن شو پہ انہوں نے بہت کام کیا پھر جو ہے اس انہوں نے جو ہے کوئی اور اشار کہیں مجھے یاد ہیں کہ اب ہوائیں ہی فیصلہ کریں گی روشنی کا جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیار رہ جائے گا یہ یہ سے شروع کرتے ہیں کہ یاد اس کی اتنی خوب نہیں کی میر بازہ ندان جی سے پھر وہ بھلایا نہ جائے گا اس طرح اور کئی اشار ہیں کہ اگرہا ہے درو دیوار پہ سبزہ غالب ہم بیباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے ہی سے شروع کرتے ہیں ہوا ایسی ہو کہ ہندوستان سے آئے اقبال اڑ کر مجھ کو غبارہ رائے حجاز کرے یہ یاروں کو یار ملتے ہیں فولوں کے ہار بن کر ہم کو بھی یار ملتے ہیں رشنی رمال بن کر کاف سے گرچا ہے تغافلے پرددار رازش پر ہم ایسے کھوئی جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے ہر نقش ہے سے ہر نقش ہے ہستی کا تھوکا نظر آتا پردے پہ تصویر ہی تنہا نظر آتا اس کے کئی اشار جو ہے تارک عزیز کے ابھی رہتے ہیں اور علیت سے یہ سے مجھے اتنا ٹائم نہ ملا شگردوں کی لائف میں اور دیگر لائف میں کہ میں ان کو اشار سناتا کیونکہ یہاں پہ سوسائٹی اندیرز ہانڈرنز زبردستی آ جاتی ہے اور میں یہاں پہ خاموش رہتا ہوں اور آج کے اس کارک رمز میں آپ لوگ جو ہے تارک عزیز صاحب کی معلومات تھی اور انہوں نے بہت پہ عدب پہ کام کیا فلمیں بنائیں اور ریڈیو پہ کام کیا اور ان جو اشارس نیلام گھر میں جو کہیں ہیں اور نیلام گھر کا پروگرام عرصب کا فلسفہ اقبال کے اشارس اور غالب کے شیر جو خاص کر کے وہ کہتے ہیں کہ ساغر کے شیر اس درند کی پیڑ میں ساغر کاش کوئی انسان کہلائے آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں غالب کے شیر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بیباں میں ہیں گھر میں بہار آئی ہے زندگی اپنی اس شکل میں گزری غالب ہم بیباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے آخری شیر ہے کہ چال چلتے ہیں ہم ہر بار غلط گل غلط خونچ غلط خار غلط چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط اور کشتیاں ہم پار کرتے ہیں ہر بار غلط وہ تو کیوں نہ ہوگی عباد سبا چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط گل غلط خونچ غلط خار غلط ہم وہ بدنصیب ہیں تارک کہ شہر میں کفن کی دکانیں کھولیں اور لوگ مرنا چھوڑ دیں ورنہ ایسے عدب والے لوگ پاکستان میں بہت کم ہیں آپ کو جو ہے ایسے ہی لوگ جہالت نظر آئی گی آپ نہیں تو آج کی ریشرچ کر لیں آج کا میرا یہی پیغام ہے تارک عزیز پہ کوئی کومنٹس ضرور دیں اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بہت سے اشار رہ گئے ہیں جو کتائی ہے معاف کیجئے گا آج کے اس کارک رمز میں آپ کے سامنے شکریہ شکریہ